ترشک ہے سورب انہوں نے آپ کے لئے دو لائنے بھی لکھی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک طرف دیش میں تمام راج نیتہ ہیں جو ہندو مسلمان کی بات کرتے ہیں مندر مسجد کی بات کرتے ہیں لیکن انہیں غرب ہو رہا ہے اس وقت ٹی وی دیکھتے وقت زیمد بردیش ہتیزگر دیکھتے وقت کہ ان کے سامنے بٹا جیسے لوگ ہیں جو دیش کے سینکوں کی بات کرتے ہیں دیش کے ویر سممانوں کی بات کرتے ہیں شہیدوں کے پریوار والوں کی بات کرتے ہیں اور آتنکوادیوں کیسے نستنابوت کر دیا جائے اس کی بات کرتے ہیں تو ایک بار پھر سے زورتہ تعلیہ ہو جائے بٹا صاحب وہاں بیٹھے ہیں بٹا صاحب نے راج نیتی سے سنیاز لے لیا غلطی ہماری ہے آپ کہہ رہے جنتا اچھے لوگ چھنے ہمارے پاس option ہی نہیں ہے ہمارے پاس تو دو لوگ ہیں دو کو تیسرے کو چھننا نہیں ہے کیونکہ تیسرا جیتے گا نہیں ہم کیا کریں ہر آدمی بائی بارت اچھا ہوتا ہے پرستیتیاں حالات سماج اسے بدلنے کے لیے مجبور کرتا ہے بٹا صاحب بھی راج نیتی میں رہنا چاہتے تھے یود کانگریس ادیش تھے میں بھی ان کے پاس پردیش یود کانگریس کا ادیش بننے کے لیے تین بار نرسنگ عراف جی کے سامنے ملا مہاراج لیٹ مہاراج مادرہ سندیا جی کے ساتھ بھی میری کئی بار ملاقات ہوئی ہے لیکن پرستیتیوں سے چھوڑنا نے چاہیے لیکن آپ پردیش کے کارکاری ادیش بن گئے اور وہ یود کانگریس سے انہوں نے سنیاز لے لیا اسٹیفہ دے دیا وہ ہمارے بہت اتی سممان نہیں ہے وہ راشتی یود کانگریس کے ادیش رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ کانگریس کے لیے ہمیں سممان نہیں رہے ہیں بٹا صاحب آپ نگاتار کراعتکاری باتیں کر رہے تھے ہم سب انسپائر بھی ہو رہے تھے لیکن ایک حاصل سوال ہے کہ تمام لوگوں ہم آپ کے بارے میں جب پڑھ لکھ رہے تھے تو اس میں ایک جگہ پر پڑھ کے ہمیں آیا کہ آپ نے کہیں پر کہا پہلے کانگریسی تھے اس کے بعد آپ نے کہا کہ جب کپل شرما کومیڈی کرتے ہیں تو لوگوں کو ہسی آتی ہے لیکن راحل جی کرتے تو لوگ گصہ آ جاتے ہیں تو ہم پھر سے جاننا چاہتے ہیں آپ سے بارے میں کہ راحل گاندھی جن کو لے کر لوگ میمز بناتے ہیں آپ پرانے کانگریسی رہے کیا آپ کی سوچ ان کو لے کر رہے ہیں میری میں آپ کو اس پر کہہ دوں بے فضول کسی کے اوپر کہہ دینا راحل گاندھی جی کے اوپر کہہ دینا جرہا ہر پولٹیکل پارٹیوں کے لیڈر ہیں نرندر موڈی جی بھی ہیں ٹیرزم کے اوپر اچھا کام کرتے ہیں ہم ان کو سمرسن کرتے ہیں پر راحل گاندھی جی کے اوپر ٹپنا ٹپ نہیں کیوں بھئی اگر کوئی منچ پہ بات کرتے ہیں اپنے وچاروں کو رکھتے ہیں کس بات کا مزاک بھئی جرہا پاس بیٹھ کے تو دیکھو چرچہ تو کرو کیا کمی آپ کو نظر آتی ہے تو میں سمجھتا ہوں میں اس واد ویواد میں نہیں پڑھنا چاہتا راحل گاندھی جی یا نرندر موڈی جی سوال تو ایک راجنیتی اور سوال راست اور سوال کاسٹ کے اوپر ہو رہا ہے ابھی راجنیتی کی بات ہوئی کیجری وال جی کو ہم دیکھ لیتے ہیں میں اس پرس بات کہوں گا میرا زندگی کا انبار ملکل سواگت ہے آپ کا اس پشتہ کے لیے رام لیلہ میدان کے اندر ہندو مسلم سکھے سائیوں کے خون سے بنا ترنگا جنڈا جلایا گیا مندے ماترم بھارت ماتا کی جائے بولی گئی انہا ہزارے جی اس اندولن میں شامل ہوئے اور آپ بھی چاہے تیاغی جی ہو چاہے ہمارے فوج کے جرنیل صاحب ہو یا کوئی ہو جو راست سے پیار کرتا تھا اس وقت چاہے کسی پولٹیکل پارٹی کا ہو وہ کہتا تھا بھی شاہد نیام حاتمہ گاندی آنے والا ہے شاہد نیام بھغت سنگھ جنم لینے والا ہے شاہد اب بہنوں کے سوہاگ نہیں اجڑیں گے بچہ کوئی یتیم نہیں ہوگا گھر میں بیٹھے ہوئے میرے جاتے لوگ بھی اس اندولن میں شامل تھے کیونکہ بندے ماترم بھارت ماتا کی جاترنگا جنڈے کا نام تھا کیا ہوا اگر کہہ دیا راست کے لیے مرنا ہے تو پھر مرنا ہے جب فوج کا جوان گھر سے نکلتا ہے تو یہ سوچ کے نہیں نکلتا ہے ماں واپس آؤں گا اور کچھ دینوں کے بعد ہندو مسلم شکھ اتھائیوں کے خون کے ترنگے جنڈے میں اس کی باڈی اس کے ماں با بچوں کے سامنے آتی ہے کیونکہ وہ راست کے لیے آپ سے ماتر بومی سے وعدہ کر کے اپنی شہادت کا جام پیتا ہے ہم مرنے سے کیوں باگتے ہیں ابھی میں بھی تو موت کا کفن باندھ کے روز نکلتا ہوں چودہ بار حملے ہوئے سریر چھاننی ہے چل نہیں سکتا اور روز بونس کی زندگی میں نکلتا ہوں آج نہیں تو کل جانا ہے اگر راجنیتی کی میں بات کروں آج یہ بنوں کل وہ بنوں پرسوں یہ بنوں تو میں سمجھتا ہوں کہ بھگوان نے مجھے پٹا لکھا کی تھی آج نہیں تو کل جانا ہے یہ ہم کیوں نہیں سوچتے تو ہوتا کیا ہے جب موت سامنے آتی ہے وعدہ دیشتے کرتے ہیں لوگ بات بل پاس نہیں ہوگا تو شہادت دے دیں گے کیا ہوتا ہے پھر جوس مگایا جاتا ہے بندے ماترم بندے ماترم کرتے جوس پی جاتے ہیں اندولن ختم اور مہاتمہ گاندی کی وچار درہ انہ ہزارے کو دکھا دے کے مہاراسترہ اور یہ کڑچی سطح سمبال لیتے ہیں اس کو راجنیتی کہتے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ کو بندے ماترم بھارت ماتا کی جائے ترنگا جنڈا ہلا کر کے کتنی دیر تک ہم آپ کو بھاوک کریں گے جب جینو کے اندر جب کہا جاتا ہے بھارت ماں تیرے ٹکڑے ٹکڑے کریں گے اسشاللہ اسشاللہ جب کہا جاتا ہے گھر گھر افضل پیدا کریں گے اس وقت ترنگا جنڈا ہلانے والے بندے ماترم بھارت ماتا کی جائے بولنے والے کیجریوال جی کہاں ہوتے ہیں کیا اس کو راجنیتی کہو گے کیا یہ میرا سوال ایک سوال اور آپ سے سر ہے آپ ہی سے سوال ہے آپ آزادی کی بات کر رہے ہیں آپ نے جینیو کا ذکر کیا جینیو سے سوال نکل کر آ رہا ہے جینیو سے کنہیہ کمار بھی آتے عمر خالد کا بھی ہم نے دیکھا اور ان کے نئے نئے مطر جگنیش مماری وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اپنے طریقے سے آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں ایک نوجوان ہے کیسے ان کو کیا آپ کو لگتا وہ بھٹک گئے ہیں اتحاس پڑھا ہے انہوں نے شہیدی آزم بھگت سنگھ چندر شیخہ ردار رانی جانچی انہوں نے جلے ہمالا باق کے اتحاس پڑھے ہوں گے کیا اتحاس یہ کہتا ہے جو ابھی ابھی آپ نے چرچہ کی تھی کہ گولی اگر نہیں تو گولی گولی اتحاس نہیں ہے آپ کو اپنے ویچاروں سے پرتھم راستر لے کر کے نہ میں ہندو نہ میں مسلمان نہ میں سکھ نہ ایسائی میرا دھرم بھارت ماں میری جات بندے مہترم نکل نہ ہوگا میں بھی تو نکلا ہوں بیٹا صاحب بیٹا صاحب آپ نے جوش بھر دیا اور لوگ آپ کی بات سے اتفاق ہیں کیونکہ تعلیاں آپ پر زیادہ بج رہی ہیں لیکن نہیں آپ کی تعریف کر رہے ہیں لوگ ویویق جی بہت سرل ہیں بہت سرل ہیں بہت سوم میں ہیں ویویق جی اور ان کی خاصیت یہ ہے کہ یہ اسی طرح سے مسکراتے ہوئے بہت دھیمے سور میں لوگوں سے بات کرتے ہیں بیویق جی آپ کا من کبھی کبھی کچھ کہتا نہیں ہے پارٹی کا بندھن ہو راجنیتی کا بندھن ہو گوالیل کے جنتہ کی من کی بات آپ کر نہیں پاتے ہوں گے گوالیل کے جنتہ کے دل کی بات آپ پوری کر نہیں پاتے ہوں گے کبھی کبھی لگتا نہیں کہ راجنیتی سے بہت ہو لیا کیونکہ ایک بٹا صاحب ہے جو چودہ بار آتمکوادی حملے جھیلتے ہیں پورے شریر میں کئی گولیاں لگی ہیں بموں کے چھرے لگے ہوں گے لیکن وہ کہتے ہیں صاحب راجنیتی سے دوری بنانی ہے کیونکہ کیجریوال کو دیکھ لیا انہوں نے انہوں نے سب کو دیکھ لیا انہوں نے نرسے مراو کے ساتھ کام کر لیا بڑی اچھی بات کہی سسٹم کی ہم ہر دور سے گزرے ہیں راجنیتی کا تنکواد سے بھی گزرے ہیں بمبو گولیوں سے یا تنکواد سے بھی گزرے ہیں میڈیا کے بھی یا تنکواد سے گزرے ہیں ہر چیز سے گزرے ہیں آپ کو نہیں میرا جرنل میرا ایک انبوب ہے آج کا میڈیا دیکھتا ہوں پہلے کا میڈیا دیکھتا ہوں راجنیتی کو ہر چیز کی انبوب کو دیکھتا ہوں اگر میں آج چیز میں منتری ہوتا آپ کو میں بتانا چاہوں گا جب سردار بیاند سنگھ جی کی شہادت ہوئی نائنٹی سکس میں ہندوستان کے پرائیم منسٹر نے موبائل نہیں تھے تامیل آڈو سے فون کیا تھا صبح چھی ایم کی چھپت لینی ہے میں نے کہا نہیں پی ایم صاحب میں نے اپنے کرتو کو سردار بیاند سنگھ جی کے ساتھ پنجاب پہ بہنوں کے سوہاگوں کی رکشہ کے لیے اپنے دوستوں کے ساتھ اور پولٹیکل پارٹیوں کے ساتھ مل کے پورا کر دیا پورا دیش جاؤں گا میں نے چیف منسٹری چھوڑی تھی میں آپ کو سپسٹ کہنا چاہتا ہوں آپ دیکھئے کہ لوگ چیف منسٹری بننے کے لیے سب کچھ داؤں پہ لگا دیتے ہیں یہ وہ شخص ہے جنہوں نے جانا ہے موت جاد ہے تو بھگوان جاد ہے بھگوان جاد ہے تو ہی سماتر بھومی کے ساتھ کبھی دوکھا نہیں کروں گا کبھی گندی راجنیتی نہیں کروں گا یہ مجھے بھگوان نے دیا ہے تو میں کیوں ان چکروں میں پڑھوں اگر میں اس طریقے سے اپنے یوہاں کو اپنے بچیوں کو اپنے بیٹوں کو سمجھا سکتا ہوں تو شاید میں راجنیتی میں رہ کے نہیں سمجھا سکتا مجھے بھی کہیں گے یہ کیجری وال تو نہیں بننے والا ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آتنک واد کی تیرہوی کب ہوگی بیٹا صاحب ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا دیوزیدوں کا سممان کرنے آئے ہیں جنہوں نے اشوک چکر شورے چکر ویر چکر جیتا ہے ان کے پریوار والوں کو آج ہم اسی منج سے سمبانت کریں گے آپ بھی اس کارکرام میں شریک ہوں گے میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ جب آپ ووٹ دیتے ہیں تو کیا اتنی کمزور لچر اور پلپلی سرکار کے لئے ووٹ دیتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ٹیرزم ٹیرزم کاسٹ ازم ان چیزوں کی چرچہ تو کرتے ہیں کیا کبھی کوئی اتحاس کار اس کے اوپر وائٹ پیپر کبھی کو سرکار جاری کرے گی کہ ٹیرزم آیا کیوں آتا کیوں ہے کاسٹرزم کا نعرہ کیوں لگتا ہے دنگے کیوں ہوتے ہیں دھرم کی راجنیتی کیوں ہوتی ہے کیا اس کے اوپر کوئی کبھی رسرچ کرے گا کہ یہ چلتا رہے گا چلتا رہے گا صدیوں تک چلتا رہے گا اور ہم لاشوں کے اوپر راجنیتی کرتے رہیں گے پنجاب میں ٹیرزم کیوں آیا یہ میں جانتا ہوں سامنے ہرمندر صاحب وہ پویتر نگری جہاں ہندو مسلم شکھ حسائی کروڑوں کی تدار میں روئے نمس تک کرتے ہیں بچہ چھوٹا اپنے سامنے دیکھا کون تھا بندرہ والا کن بے گناہوں کا قتل عام کرتے تھے سکھ بائیوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا ہندو بائیوں کو ٹرین سے بچوں سے نکال کر کے پچاس پچاس کو لائن میں کھڑا کر کے بہنوں کے سوہاگوں کو جار دیا جاتا تھا بچوں کو یتیم کر دیا جاتا تھا ہم نے موت کا کفن باندھا تھا نہ ہندو نہ مسلمان نہ سکھ نہ عیسائی پرثم راست کی پنجاب میں خالستان نہیں بننے دیں گے پنجاب کو ہندوستان سے ٹوٹنے نہیں دیں گے پنجاب میں نہ خالستان بنا نہ بنے گا نہ بننے دیں گے جب کو بننے کی پھر کوشش ہوگی گندی ہنیری کی طرح پہلے کی طرح لاشو سے نکل کے چلے جائے گا گولی کا جواب گولی دیا ہم کو ٹیلی ویزن کے اندر ان کے سامنے ڈبیٹ پہ آتے رومال نکال کے آتے بڑا پوڑر لگا کے آتے بڑا نمہ نہیں آپ کو نہیں میں کہہ رہا ہم لوگا آپ کو نہیں کہہ رہا ہم نکال کے آتے لاشو بھی جوان کی گھر میں آتی نہیں اور ہم ڈکٹرشن پہ شروع ہو جاتے ڈبیٹ کرنے سے پہلے بڑے بڑے چینلوں پہ ہم لوگوں کو میرے ساتھ میں بھی ہمیں پہلے ان جوانوں کے بک سے پکڑنے ہوگے جہاں پتھر بندے مہترم اور بھارت ماتا کی جا اور ترنگا جنڈا بڑھ کے دیش بک جو اپنے آپ کو دیش بکت کہے وہ دیش بکت ہو ہی نہیں سکتا ارے اس مہتر بھومی کا کرجہ لاکھوں بار مر کے جنم لے لے ہم چکا ہی نہیں سکتے دیش بکت بیٹا صاحب ایک سوال میرا آپ سے بیٹا صاحب ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں ہمارا کام دیش کو جگانا ہے ہمارا کام آپ کے جیسے لوگوں کو آگے لانا ہے ہمارا کام ان لوگوں کو جنتا کے سامنے لانا جو دیش کے ساتھ گدداری کرتے ہیں ہمارا کام ان شہیدوں کے پریوار والوں کو منچ دینا ہے ان کا سممان کرنا ہے اور سرکاروں سے یہ کہنا ہے یہ شہادت کا سودا نہیں ہو سکتا شہادت کی قیمت نہیں ہو سکتی تین کروڑ دو کروڑ پانچ کروڑ شہادت کے لیے ایک دیش بھر میں کبھی آپ نے سنا کہ سنسد نے کبھی بحث کی ہو دن بھر کبھی ویدان سبھا بحث ہوئی ہے پورے دیش میں کہ آج کا دن شہادت کے نام ہے آج پوری ویدان سبھا ہے اور لوگ سبھا مل کر بارہ گھنٹے چودہ گھنٹے پندرہ گھنٹے اٹھارہ گھنٹے بحث کر کے کتنی بھی طاقتیں لگ جائے راگو تھاکر صاحب آپ کا سوال ان لوگوں سے یہ ایک ایک کر کے جواب دیں گے آپ بیٹھے بیٹھے پوچھ سکتے ہیں بیٹھا صاحب نے جو بات راجیتی کے بارے میں کہی پنونا اپنے ایک سلسمن سنایا کہ ان کو پدھانمنتی نے فون کیا تھا کہ آپ مکمنتی بن جائیے انہوں نے یہ مانکے کہ راجیتی بہت بری چیز ہے برے لوگ کے لیے وہ مکمنتی نہیں بنے تو کیا اس کا مطلب ہے کہ جو پدھانمنتی اس سمیں جنہوں نے سے بات کی تھی وہ برے آدمی تھے اس کا طور سے بھی ہوا دوسری بات ہے کہ بیوستہ کے بھیتر اور بیوستہ کے باہر کا پتہ نہیں ہے جو بھی بیوستہ دیش میں دنیا میں کہیں بنے گی وہ بیوستہ کہیں کہیں کوئی نہ کوئی رائیتی پکیا سے جن ملے گی اور رائیتی پکیا کیا ہو اگر اچھے لوگ سماج کے ویچاروان لوگ اتنی بار حملے ہوئے میں کہنا موت تو میری دوست ہے میں تو بھگوان کے آکے صبح اٹھ کے روز پراتھنا کرتا ہوں میری موت اگر آئے تو بمبو گولیوں سے دینا پر ایک چیز سے ڈرتا ہوں کہنا وہ کونسی چیز اگر موت سے ڈرنی پھر کونسی میں کہہ وہ راجنیتی کا تنکواد اگر راجنیتی کا تنکواد سے میری موت آئے گی میری موت ایک جانور کی طرح موت آگی اس طرح بمبو گولیوں سے مرنا پسند کرتا ہوں اگر میری زندگی کی کبھی کہانی سنوگے اب سن نہیں پاؤگے آپ کی آنکھوں میں آنسو ہوں گے جو اتنکوادی میرے پر حملہ کرتا ہے جو پنجاب کے اندر لدھیانہ کے اندر پچیس بے گناہ لوگوں کو لائن میں کھڑا کر کے مار دیتا ہے اور دلی یوت کانگرس کے دفتر پر حملہ کرتا ہے اور پینتیس کے قریب ہمارے یوت کانگرس کارے کرتا آتے جاتے بچارے لوگ شہید ہو جاتے ہیں جب ان کو بچانے کے لیے کپل چھببل پیش ہو جاتے ہیں کوٹ میں جب چھیلہ ڈسٹک کہتی ہے یہ ڈپریشن کا مریض ہے ہم ڈپریشن کے مریض نہیں جو میرے ساتھ جوان شہید ہوئے جو یوت کانگرس کے کارے کرتا شہید ہوئے ان کے پرواز ڈپریشن کے مریض نہیں وہ ڈپریشن کا اس کو جیل سے لائے جاتا ہے اس کو ہسپتال میں ائر کنڈیشن کمرہ دیا جاتا ہے فورن سے فنڈنگ آتی ہے پھر کیجری وال آتا ہے کیجری وال صاحب کہتے ہیں اب ان کو فانسی سے ماف کرا کے پنجاب شفٹ کیا جائے پنجاب شفٹ کر دیا جاتا ہے وہاں شرومنی اکالیدل بی جے پی کی سرکار کہتی ہے اس کو جیل میں نہیں اس ستنک وادی صاحب کو بے گناہوں کے قاتل کو بٹا پہ حملہ کرنے والے کو ہسپتال میں ائر کنڈیشن کمرہ اور ٹیلی ویجن دے دو اور چار چار بار پرول پہ چھوڑ دیا جاتا ہے اور اب پھر اس کو چھوڑنے کی تیاری ہے کون سے سسٹم سے لڑوگے جناب بمبو گولیوں سے مور چھے تو میں لڑ سکتا ہوں بتاؤں کہاں بمپڑا جمپ مار مار کے اپنے سریر کا کترہ کترہ دے دوں پر راجنیتی کتنک واد سے میں نہیں لڑ سکتا میں ہار گیا بجا میرے ہاتھ کھڑے ہیں اب میں ایک چیز آج بتاؤں کہ آج مدھ پردیش میں شیبرا چوہان جی بی جے پی کے ہو سکتے میرا کو لینا دینا نہیں ایک کروڑ رپے کی راشی شہیدوں کو جو دی گئی اعلان ہوا راشی کا اعلان ہوا یہ سب سے پہلے جب کارگل کا ید ہوا جب ایک جوان کے گھر میں مہندر مہ گھر میں گیا تھا کہ بزرگ کو پوچھا یہ بچوں کا کیا ہوگا کہتا بچوں کو فوج میں کراؤں گا بچوں کا ایڈاپٹ کیا میں نے کہا سرکار نے کو مدد کی کہتا پانچ ہزار لکڑوں کا سنسکار کے لیے قیسنیم دے گیا اور ستر ہزار لاش کی قیمت لگائی تھی ترنت واپس آیا جگجید سنگھ روڑا کہتر جنگ کے ہیرو اور دو تین نون پولیٹیشن وگیان بمن میں فنکشن کر کے پر فیملی تین تین مجھ سے دو ہزار سترہ میں جب انہین سامان کیا بھوپال میں تو مکھی منتری شیورا سنگھ چوہان سے ہم نے یہ مانگا کہ آپ سب کو سب کچھ دیتے ہیں بچوں کے ماما ہیں لیکن شہیدوں کے پریوار کے لیے آپ یہ اعلان کریے کہ ان کے پریوار کے لوگ اپنے بچوں کو جس بھی کونمنٹ سکول میں جس بھی بورڈنگ سکول میں پڑھانا چاہے پورا خرچہ سرکار اٹھائے گی اور میں آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ مکھی منتری کے طور پر ان کو میں یہ مانگ منمارے میں کامیاب رہا منچ سے اعلان ہوا اور پورے پردیش کے شہیدوں کے بچے جہاں بھی پڑھنا چاہے جس سکول میں پڑھنا چاہے جس بورڈنگ سکول میں پڑھنا چاہے پورا خرچہ سرکار اٹھائے گی میرا آخری سوال چلتے چلتے ہے راجنیتی اتنی بھی گندی تو نہیں ہے تو کبھی آپ انرویچار کریں گے آپ کی راجنیتی میں آکے راجنیتی کی گندگی کو صاف کریں آپ میں آپ کو وہیں کھڑا ہوں جہاں کھڑا تھا جنس انسان کی زندگی بونس ہو آج نہیں تو کل جانا ہے ہمیشہ موت کے ساتھ دوستی ہو وہ کیا کہے گا ہم چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ بونس ڈبل ڈریپل 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 بار بار کہوں گا جو مجھے سیوہ ملی ہے میں اس میں خوش ہوں زندگی بونس ہے میں جتنی کر چکا کر چکا پارٹی کو اپنی کو ابھی تک چھوڑا نہیں کوئی یہ نہیں کہے گا یہ چھوڑ کے اس لیے راج سوہ وہیں کھڑا ہوں چرچہ میں شریک ہونے کے لیے ایم ایس بٹا صاحب آپ نے جس طریقے سے اپنی بات رکھی ہے راج نیتی کو جس طریقے سے پریبھاشت کیا ہے اس کے لیے بہت دھنیواد یوٹ بوٹر صاحب جو ہے وہ چھوڑا ہوں